سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر قائد فرزن سیالکورٹ محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ خوشیوں کے لمحات کو یادگاری بنانے کے لیے اپنایت کا اظہار ضروری ہے ہر بشر پر یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے خوشیوں کی گھڑیوں کو یادگاری بنائے جاوید گل کو دل کیا تھا گہرائیوں سے سالگرہ کی مبارک بات پیش کرتی ہیں ہمارا نارا وی آر فیملی ہے اور جو لوگ ہمارے ساتھ خدمت میں ساتھ ساتھ ہیں وہ ایک فیملی اور کاندان کے طرح ہیں ان کے آلات کا اظہار انہوں نے معروف جنرلس جاوید گل کے اعظاف میں تقریب کے احتمام کے موقع پر اپنی رہائشکہ پر کے ایک کارٹے کے بعد گفتگو کرتے ہوئی کیا محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے مسید کہا کہ موجودہ دور میں پیار محبت اور بھائی شارے کے فروغ کے لیے ہر فرد پر یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے تو انسانی اقدار کی پاس تاری کا عمل پورا ہوتا ہے اور یہی عمل اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محصر ترین ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شانہ بشانہ رہیں اس موقع پر موڈل ٹاؤن سوسائٹی کے ڈائریکٹرز ڈاکٹر محمد منور مرسا شمر سمبران محمد عظیم بٹ نے جاوید گل کا مبارک بات دی اور نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا سب نے مل کر پھولوں کے گلدستے بھی پیش کی اور جاوید گل کو کیک کھلا کر اظہار محبت کیا موسیقی